اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے کوئی کام دینا ہے اور یہاں پھر سے وہ فوجیں نکلنی ہیں جو جا کے امام المردی کا ساتھ تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو اللہ سے ہونے کا یقین ہے نا وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا یہ ہم نے یاد ہوگا وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا پہلے اللہ سے ہونے کا جو یقین تھا اس کی دعوت کہاں سے پھیلی مکہ مکرمہ سے اور پھر اللہ کے فضل سے بائیس لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کی اقومت ہوگا لیکن اب یہ لاہور سے ہونا ہے پتہ آپ کو عمر بھائی یہ اب لاہور سے ہونا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ تین خلیفہ کے بیٹوں میں بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا جانگ ہوگی لڑائی ہوگی کہ پھر وہ کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے یعنی خون ریزی ہو جائے گی حجاز مقدس میں خون ریزی ہو جائے گی سعودی عرب میں عرب کی سرزمین میں خون ریزی ہوگی جنگ کا سمان ہوگا سم تطلو رعیات السودی من قبل المشرق پھر مشرق کے جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا مشرق کے جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا اور پھر وہ عربوں سے پھر وہ ان جنگ کرنے والوں سے فتنہ پھیلانے والوں سے ایسے لڑائیں گے ایسے قتل کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں کی میں دو تین حدیثوں کے مختلف الفاظ آپ کو ملا کے بتا لوں جب تمہیں وہ مشرق سے آتی ہوئی فوجیں نظر آئیں تو ان کے ہاتھ پر تمہارے اوپر تمہارے لئے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنا لازم ہو جائے گا چاہے تمہیں برف کے اوپر گزٹ کے جانا پڑے یہ گرمی کا سفر بھی نہیں کیاوائے لوگوں نے سہراؤں کا سفر بھی تبلیغی بھائیوں نے تو دیکھے ہوتے ہیں علاقے لیکن جو سب سے مشکل ہے نا وہ سیاچین میں کسی سے پوچھیں کبھی کوئی سہراؤں میں گیا ہے اور اس نے کہا کہ ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں میرے پیاس ہوتی ہے پانی ملتا رہے تو چلتا رہتا ہے نا کچھ نہ کچھ زندہ رہ جاتا ہے لیکن سیاچین میں ہے تو آپ نے دیکھیں جس سے دیکھیں گے وہ یہی کہہ گا کہ کسی کا اللہ معاف کرے ہاتھ نہیں رہے کسی کے پاؤں نہیں رہے وہ برف سخت ترین سفر برف کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا ہے سہراؤں نشینوں کو یہ نہیں کہا کہ سہراؤں میں سے جانا پڑے صحابہ کو بتا رہے تھے نا ان کو کہا ولو حبن علی السلج کہ اگر برف کے اوپر بھی گزٹ گزٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کی بیعت کرنا فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کیونکہ وہ جو مشرق کے فوجیں ہوں گی نا ان کی نصرت امام مہدی خود کر رہے ہیں اور امام مہدی کون ہوں گے ید ہوں گے لیکن ہمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے عربیوں نسل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے لیکن ہمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے اگر آپ دیکھیں اس لاہور میں میں جا باتوں میں بڑا سوچتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا اللہ نے مرکز بنایا تو لاہور کو بنایا پوری دنیا میں ابھی افریقہ میں چلے جائیں سومانیا میں چلے جائیں سوڈان میں چلے جائیں عرب میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں آپ کو تبلیغ کی دعوت نظر آئے گی ہمیں کسی سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے اس میں ہم نہیں جاتے گی لیکن دین کی کوشش سب کر رہے ہیں اپنے طریقے سے دوسری جو سیاسی دینی جماعتیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں وہ مرکز بھی آپ کو لاہور نظر آئے گا چاہے وہ جماعت اسلامی ہو تحریک لبیک ہو تنظیم اسلامی ہو لاہور نظر آئے گا اور یہاں سے اللہ نے وہ کام لیا اسلاح کا کہ جو عرب سے ایک عرصے سے اب نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے کوئی کام لیا ہے اور یہاں پھر سے وہ فوجیں نکلنی ہیں جو جا کے امام النبی کا ساتھ تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم امام مہدی کو تو اب تلاش تو نہیں کر سکتے نا ظاہر ہے جب اللہ جب کسی کو دکھائے گا تو تب ہی دکھائے گا ان کی تو نشانیاں ہیں کہ ناک انچی ہوگی پشانی چوڑی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے نا محمد ہوگا والد کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا بہت ساری ان کی نشانیاں ہیں لیکن یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی سید تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم نے آپ نے میں نے آپ نے کیا کرنا ہے ہو گا کیا کہ جب شرک کا خاتمہ کیا جائے گا جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالی خود ہی ان مشرق کے لوگوں کو امام المہدی کی نعمت عطا فرما دیں گے ہمیں سوچ پہچان عطا فرما دیں گے جب ہمارا اندر صاف نہیں ہوتا تو ہمیں باہر بھی صحیح نظر نہیں لاتا باہر بھی وہ والی مثال ہے گندی مکھی اور شہد کی مکھی والی شہد کی مکھی کو پھول اور صفائیت پسند دیں گندی مکھی کو گندگی پسند دیں تو اگر دل کے اندر کفر اور نفاق ہے تو پھر کبھی خیر نظر نہیں آئے گا اگر دل کا نفاق سے پاک ہو گیا تو پھر خوبصورتی اور شہد ہی نظر آئے گا اسی کی طرف انسان کھچا چلنا گیا اور ایک چیزہ میں ہر جگہ کہتا ہوں قریب بھی ہمارے ساتھ تھے کوئی ہمارے علم تو نہیں عالم تو ہم ہے نہیں بس ایک درد ہے جیسے عمر بھی شیئر کر رہے تھے ویسے ہم بھی شیئر کر رہے ہیں اور جس کو سمجھ آئے وہ آگے شیئر کر رہے ہیں